یہاں سے جانے کے لیے ہے لیکن آپ یہاں سے بھی اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اخلاص خان کیا آپ کتنی خوبصور نکاشی ہیں سالوں گزر چکے ہیں اور یہ سامنے ہو دیکھئی ہے در کس طریقے سے دیکھئے ہیں آپ جو آج بھی موجود ہیں اور دیکھ لیے گا آپ کتنی خوبصور نکاشی ہے یہ طرف میں اور آپ اخلاص خان کے روز مبارک پر آپ ہی فرنٹ سے دکھا دیتا ہوں فائنلی ہم آگئے ہیں مقبرے کی اوپر دوستو یہ دیکھئے گا ماشاء اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں اگلیے گا میرے پیچھے جو ہے اخلاص خان کے روز مبارک میں بلکو ٹاپ پر ہوں دوستو اس لیسے میں چڑکا اوپر اکلی آیا تھا اور ابھی میں جو ہے پوری ہائٹ پر ہوں ایک ایک اپا پھر میں آپ کو بڑی طریقے سے شوٹ کر کے میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا دوستو بیلکم بیک مشرف علی خان بلوکس میں آپ کا سواگت ہے آپ کا استقبال ہے آپ کا خیر مقدم ہے کیسے دوستو ایک نیا دن ایک نیا سفر دوستو فائنلی دیکھیں ہمارے ساتھ میں سارے لوگ آ چکے ہیں اور یہ ہے زلہ بدائیوں اتر پردیش یہ جو آپ میرے سامنے جو مقبرا دیکھ رہے ہیں یہ اخلاص خان کا مقبرا ہے اور یہ میں آپ کو بھوٹ کر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا اور اس کو آپ پرس کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھئے رہا دوستو ہمارے ساتھ میں ہیں ندیم چودری تو آر ندیم چودری سے یہ اخلاص خان کا جو مقبرا ہے زلہ بدائیوں اتر پردیش اس کے بارے میں ان سے ہم پوچھیں گے اور آپ آپ دیکھئے گا اس کے سامنے جانے کا جو راستہ ہے بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اور سامنے یہ فج جیسی آپ چڑھو گا تس طریقے کا آپ کو گھومت نظر آئے گی اور اس کے پیچھے بھی ہے اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے گا اور یہ دیکھئے گا بلکل یہ تاج مہل آگرے والے کے ساتھ سے پہنسی کی طرف سے بنائے ہوا ہے چلو آپ دیکھئے گے میں بلکل آپ کو یہ سامنے فرنٹ کا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے سامنے جو ہے میں جو ہے تین در ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھئے یہ لاشت میں ہے یعنی ٹوٹر ملا کے سامنے پانچ ہے اور بلکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تاج مہل کی ترج پر یہ بنا ہوا ہے ہماری ملاقات ہوئی بنائی ہوں جبارپوری اور یہ اخلاص خان کا مقبرہ ہے تو یہ ندیم چودری میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو اخلاص خان کا مقبرہ ہے یہ کون سن میں بنا تھا ایک ہزار چوراندے ہجری سن سولہ سو نبیہ میں سو سو نبیہ میں سو نبیہ میں تو یہ کتنی سال ہوگی تقریبا سو نبیہ سترہ سترہ ساتھ ساتھ سو دس سال تک کافیہ کافی پرانو ہے مقبرہ میدہ مولد ایک مولد یہ اخلاص خان کا یہ مقبرہ جلا بنائیوں میں اخلاص خان کی بیبی نے اپنا شہر کی یاد میں بنایا تھا ان کی بیبی نے بنایاتا خلاس اگر بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ بھارتت سروشن میں سر لقشت ہے اچھا اچھا یہ بار ہے ہمارے ساتھ میں حاج ازمل خان بھی ہیں اور ہمارے ساتھ میں یہ ندین چودری ہیں یہ ندین چودری نے ہماری پوری بیٹر بتائی اور یہ محمد نیل بھائی صاحب بھی ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں کافی لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں دیکھئے محمد آفاق بھی ہیں تارے بھائی بھی ہمارے ساتھ میں ہیں اب ہم چلتے ہیں اندر روز کیسی آپ اینٹری کرو گئے تو دیکھئے آپ کو بہار یہ تاکھیں بغیرہ آپ کو نظر آئیں گے ملنے کی اور دیکھئے گول سے در آپ کو نظر آئیں گے یہ اقلاص تھا یہ روزے پر یہ دیکھئے اس سیڈ میں بھی دیکھ آپ در اور اس کی دیکھئے نکاچی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھئے گا پوری رکھاچی ہے اور یہ ہے مین انٹرینس جو اخلاص خان کا روزہ ہے دیکھئے اس کے اندر جو ہے چار غبریں ہیں اخلاق اخلاق پروار کے لوگ ہیں اس کے اندر ہیں اور اصل تبروں جو ہیں یہ باپی دیکھئے گا یہاں پر اخلاص خان کے روزے پر یہ پانچ خبریں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چار در ہیں اس کے اندر یہ سامنے ہیں اور اس سائیڈ میں ہیں اور اس سائیڈ میں ہیں اور میری بیک سائیڈ میں بھی ہے اب دیکھئے 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 ہر جگہ آپ جو دیکھ رہو جہاں پر آپ کو ٹوم نظر آئے گا مقبر نظر آئیں گے تو یہ مقبر آپ اس طریقے کا یہ لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خورصورتی ہے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے گا اور اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا جو پینٹ دیکھنا ہے گمبت میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خورصورت ہے دیکھئے سات سو سال پرانا یہ جو ہے اخلاص خان کا مقبرہ ہے جنہوں نے بی بی ان کی بی بی نے جو ہے اس کی یاد میں جو ہے بن بایا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھئے یہ جو بیچ والی جو آپ کبر دیکھنا ہے یہ اخلاص خان کی ہے اور یہ سائٹ میں ان کی پربار کے لوگ ہیں اور دیکھئے سائٹ میں بھی یہ کافی کافی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ سامنے کا باہر کا نظارہ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ بڑی پیاری پیاری سی ہوا آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ دیکھئے دوستو کیا خورصور منظر ہے خورصور نظارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لان ٹائم میں ہیں دیکھئے آپ نکاشی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نکاشی دیکھتے ہیں کہ کتنی خوصورت ہو رہی ہے آپ اس کی نکاشی دیکھئے گا جو آج بھی برقرار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے باہر کا کتنا بڑا لون ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے اس سائٹ میں بھی گھمت ہے اگر یہ در جال بغیرہ بھی لگا ہوا ہے اچھا یہ جال لگا ہوا ہے اور یہ جو آپ مینار دیکھ رہے ہیں یہ اخلاس خان کا جو روزہ ہے یہ سیڑھی ہے یہ جال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں دکھاؤں ہوا لیکن اس ٹیم جو ہے یہ بند پڑا ہوا ہے یہ دیکھئے دوستو دیکھئے اگر یہ سیڑھی اپر جانے کے لیے ہے مینار پر لیکن یہ بند پڑا ہوا ہے تو ہم آپ کو نہیں دیکھا سکتے ہیں یہ دیکھئے بلکس ہڑی ہے اس سائٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی میناروں پر یہ چڑھنے کیلئے سیڑھی وغیرہ ہے لوگ سیڑھیوں سے پہلے جائے کرتے تھے اور اس سائٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی یہ سڑھی ہے لیکن یہ بند ہے جال لگا ہوا ہے اس کے لئے سے ہم اوپر نہیں جا سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے دوست میں باہر کا نظارہ دکھا دے رہا ہوں جہاں جہاں باہر پوریز زلا بدائیوں اتر پردیش یہ اخلاص خواہ کا روزہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے یہ سیری بغیرہ بنی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بند پڑھ ہوا ہے اور ادھر سائٹ کا بھی دیکھ رہا ہے پورا لون ٹائپ میں ہے تھنڈھنگی سی ہوا آ رہی ہے گرمیوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوصورت نظارہ ہے یہ آپ کتنی خوصورت نکاشی ہے سالوں گزر چکے ہیں اور یہ سامنے ہو دیکھئے در کس طریقے سے دیکھئے ہیں آپ جو آج بھی موجود ہیں ان دروں میں سے ہوا کبھی آیا کرتی تھی جو آج یہ بہن کر رہی ہے یہ بہت دیکھ سکتے ہیں اور اس کی نکاشی بھی آپ بہت خوبی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہا دوستہ اور بلکل یہ سامنے جو ہے اکلا ساتھا روزہ ہے اور ان کے پروار کی لوگ یہاں پر تفنے گوشتے ہیں یہ کہ کتنی بہت خوبی نکاشی ہے اس ٹیم کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہا دوستہ اور دیکھ لیئے گا آپ کتنی خوبصور نکاشی ہے ایک دفعہ میں اور آپ افلاس خان کی روزہ مبارک پہ آپ نے فرنٹ سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ آپ میرے سامنے پانچ کبرے دیکھ رہے ہیں بیچ کی جو کبر ہے وہ افلاس خان کی ہے اور یہ چار کبرے جو لیفٹ رائٹ میں ہیں وہ دوستوں جو ہے ان کے پروار کی یعنی ان کی فیملی کی ہیں اور ایک چیز میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے گا سامنے آج بھی جو پینٹ کی جو کلاکاری ہوئی ہے وہ آدھو دہی آپ دیکھئے گا میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں گا اتنی خوبصورت آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گی یہ دیکھئے گا یہ میں دکھانا ہوں بہت ہی خوبصورت اسے کہنا چاہیے دوستوں آج بھی زندہ ہے وہ بہن کر رہی ہے اس چیز کے لیے دوستوں یہ دیکھئے گا یہ آپ نکاشی کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ دیکھئے گا ٹوٹل درد ہیں چار ہیں اور بہار تو کریں یہ یہ صرف ہوا کے آنا کے لیے دوستوں اور ہوا یہ تھنڈی ہمارے 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 ایک لازمہ روزے کیا جواب بہر کو آپ آگئے ہیں کہ یہ بہار کے سامنے جیسی آپ آگئے ہیں یہ مین فرنٹ ہے یہ دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ مین گیٹ ہے یہ مین گیٹ کس لیے ہیں دوستو یہاں سے ہوا آیا کر چیز ٹیمپ کے اب وہاں چلا جب آپ اندر کو آ ہوئے اس روزے مبارک کے اندر تو آپ کو اس طریقے کے کئی در ملیں گے بار سائیڈ میں اس طریقے سے ملیں گے جو صرف ہوا کے لیے آیا کرتے تھے دوستوں یہ سامنے کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھئے اور سامنے بھی یہ گھومت ہے پوری چاروں مینانوں کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ لگا ہوا ہے یہ سیڑھی ہوا کرتی تھی پہلے یہ دیکھئے دوستو اس ٹیمپ کا یہ دوہیا لگا ہوا ہے لیکن بند کر دیا ہے اور وہ سامنے شاید دیکھو کھل ہوا ہے ہم کوشش کرتے ہیں جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے یہ دیکھئے دوستو اس طریقے کی چار گھومتیں ہیں کونے میں اور یہ ہے دیکھئے مین گیٹ دوستو یہ در کتنے ہیں ماشاءاللہ بہت ٹھن ٹھنڈی ہوایاں آ رہے ہیں اور یہ دیکھئے دوستو یہ سڑھی چڑھنے کی ہے ہم اس کے اندر چلتے ہیں چلیے گا یہ ہے سڑھی اور سڑھی سے ہم چلتے ہیں دوستو یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ اور یہ جو آپ در دیکھ رہے ہیں دوستو یہ پہلے کے ٹیم میں دوستو یہ ہوا کے لئے ہوتے ہیں ہوا آج بھی ٹھن ٹھنڈی آ رہی ہے یہ دیکھئے گا دوستو یہ اوپر چڑھنے کی سڑھی ہیں فائنلی ہم آگئے ہیں مقبرے کے اوپر دوستو یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے جو ہول دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ صرف ہوا آنے کے لئے ہوتا تھا یہ دیکھئے گا یہ ہم اوپر آگئے ہیں اخلاص خان کے مقبرے کے اوپر اور یہ سامنے ہم مینارہ دیکھ سکتے ہیں اس کے برابر میں ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا دوستو اور یہ دیکھئے یہ ساٹھ میں سڑھی ہیں یہ دیکھئے گا یہ سڑھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے لئے یہاں سے یہاں سے جانے کے لئے لیکن آپ یہاں سے بھی اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اخلاص خان کا روزہ جو یہ پانچ کبریں ہیں ایک کبر جو اخلاص خان کی ہے اور دو چار جو ہے ان کی فریبارکی دیکھئے اوپر سے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں دوستو میں بلکل مینارہ کی اوپر ٹاپ پر آ چکا ہوں اور یہاں آپ بلکل قریب سے دیکھ سکتے ہیں اخلاص خان کا روزہ موہ روزہ یہ دیکھئے گا آپ یہ آپ کو پوری بتائیں دیکھ رہی ہوگی سٹم یہ دیکھئے گا دوستو اور دیکھئے نیچے بھی بچے بگرہ کھیلنا ہیں یہ دیکھئے گا دیکھئے گا میرے پیچھے جو ہے مبارک میں بلکل ٹاپ پر ہوں دوستو یہ دیکھئے گا کیونکہ مینار سے میں چل کر آیا ہوں یہاں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ مینارہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھئے گا اس چلیسے میں چڑھ کر اوپر اکلی آیا تھا اور ابھی میں جو ہے پوری ہائٹ پر ہوں بہت یہاں لوگوں نے نام لگ لے کر کہیں لیکن نام نہیں لگنا چاہئے اور آپ اس کی نکاش ہی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ میں بلکل کریب سا آپ کو یہ نکاش دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے جو آج بھی زندہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے درو میں سے بہت ہی ٹھن 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 ہوا آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اگر ہوں ایک دفع پھر میں آپ کو بڑی طریقے سے شوٹ کر کے میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اگر دوستو یہ اگر دیکھیں مینار پہ و سیڈ میں لوگ چڑھ گئے ہیں ہماری دوستو آپ نے دیکھا یہ اخلاص خان کا روزہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخلاص خان کی بی بی نے جو ان کی شریک حیات تھی تو اخلاص خان کی یادم بنایا تھا اور یہ جو ہے جواہر پولیس ظلہ بنائی اتفردیس مستد ہے تو اگر آپ اس کو اخلاص خان کی روزے کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ بنایاں آنا چاہتے ہیں تو اس کی لوکیشن میں اپنے بوس میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے اس کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں اور آپ زلہ بنایاں اتفردیس میں آکر اخلاص خان کی روزے پر آپ بی بنا سکتے ہیں اور دوستو فائنلی اگر آپ بیڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں ضروری زہر کیجئے گا ساتھی ساتھ دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اور لائک کریے گا اور ویڈیو کرتا ہوں میں اینڈ اور ہلکا سا تھوڑا سا بیوز آپ دیکھئے گا اخلاص خان کے روزے کا میں دکھاتا ہوں آپ کو سامنے کا بیوز دوستو چیز میں آپ کو شوٹ کر رہا ہوں وہ مینڈ روٹ چلا ہے اور یہ دیکھئے گا آپ اس طرح کی جو میں نے بتایا چار مینہ اوپر کوئی ملنگی اور یہ دھر تھے پہلے ہی میں نے شکریہ شکریہ